عبداللہ قریشی کا اسلام کی خاطر موسیقی سے کنارکشی کا فیصلہ مستقبل کے ارادے کیا ہیں اہم اعلان کر دیئے معروف گلوکار عبداللہ قریشی نے موسیقی کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا عبداللہ قریشی کا شمار اُبھرتے ہوئے گلوکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے چند سال پہلے ہی کریئر کا آغاز کیا تھا عبداللہ قریشی نے گانوں کو پروڈیوز بھی کیا عبداللہ کے گانے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی شوق سے سنے جاتے رہے ہیں لیکن اب انہوں نے موسیقی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا عبداللہ قریشی نے اقدام اسلام کی خاطر اٹھایا ہے اور انہوں نے تصدیق بھی کر دی کہ مستقبل میں کسی طرحان کے میوزک کانسرٹ اور اشتہارات نہیں کریں گے گلوکار کی جانب سے اسلام کی خاطر موسیقی کو ترک کرنے کے اقدام کو کافی سرہا گیا یہاں یہ بات بھی آپ کو بتائیں گے کہ عبداللہ قریشی کے علاوہ بھی شوبیس کے کئی ستارے بھی اسلام کی خاطر گلیمر کو خیر آباد کہہ چکے ہیں ان میں پاکستان کے سابق گلوکار جنید جمشید، گلوکارا شازیہ خوشک، بھارتی عدکارائیں، زائرہ وسیم، سنہ خان بھی شامل ہیں نوے کی دہائی کے سب سے مشہور پاپ گلوکار علی حیدر نے بیٹے کی شدید بیماری کے دوران مذہب کی راہ اپنائی لیکن پھر دس سال بعد انہوں نے صوفی گائی کی کے ذریعے دوبارہ شوبیس سے اپنا ناتا جوڑا عدکارا نرگس، عدکارا میزبان نور بخاری، عدکارا فلم ساس، عجب گل، گلوکار نجم شیراز اور عدکارا نیلم خاور خان نے بھی شوبیس سے دوری اختیار کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں